اس ملک میں لفظ منشی کہنا بغاوت بن گیا ہے ان کے خواہش ہے کہ امران خان کو ناہل کر دیا جائے فرح حبیب کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن نوے روز میں نہیں ہوتے تو یہ آئین کی ایک خلاف ورزی ہوگی پورے پاکستان کی نظریں عدلیہ کی جانب ہیں تب سے رجیم چینج سادش ہوئی پچھلے نو ماہ سے جو فری سپیچ ہے یعنی جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ایک جرم بن گیا ہے یعنی کہ اگر آپ ان کو بات کریں قانون کی آئین کی حاکمیت کی بات کریں تو آپ کو گرفتار پہلے کیا جاتا ہے گرفتار کر کے جو آپ کی بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی وائلیشنز کی جاتی ہے اس ملک کے اندر اب منشی لفظ کہنا بھی جو ہے وہ بغاوت بن گیا ہے آپ منشی بھی نہیں کہہ سکتے بغیر نمبر پلیٹ وی گو ڈالنے کو رکا ہے لیکن میرے اوپر ایف آئی اردج کر دی جاتی ہے کہ میں نے پچاس تربیت یافتہ کمانڈو ان کے اسکارڈ کے اندر لوگ تھے ان کے ساتھ ڈگیتی بھی کر لی ان کی وردیاں بھی بھاڑ دی وائرلیس بھی شین کے لے کے چلے گئے جو فواد چودری کی کمسن بچی ہیں وہ اپنے والد سے مراقعات نہیں کر سکتی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہیں ان کی ان کی تصادیلیں جو ہیں وہ سامنے آگئی مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے کتنی زیادہ جو ہے ٹیچ ہے اور فواد ان کے ساتھ کتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیچ ہے لیکن ان کو جیل میں جوڈیشی ریمانڈ کے دوران بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے مجھے پتا ہے